اسلام علیکم ایک ملاقات میں آج میں ڈاکٹر طبریز خان کے ساتھ ایک نشست کروں گا اس وی لاغ میں میں نے ان سوالوں کو کور کیا ہے کہ جو میرے لاسٹ انٹرویو میں جو میں نے ڈاکٹر طبریز خان کے ساتھ کیا تھا اس سے مطالق بہت سے سوالات کیے گئے لیکن اس بار کچھ الگ سے سوال ہوں گے میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے وہ صحافی وہ رائٹرز اور سب ایڈیٹرز وغیرہ وغیرہ جن ہڈیوں کے مسائل سے دوچار ہیں اور ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے احساس نہیں ہے اس پہ روشنی ڈالیں گے تاکٹر طبریز خان اس کے علاوہ 80% ہمارے نوجوان جو ہیں لمبر سپائن اور L4 L5 کے مسائل سے دوچار ہیں تو اس کے حوالے سے ڈاکٹر طبریز خان کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ جم گورز جو آج کل ہمارے ہاں بیسے تو لائیو اسٹائل بیسے ہی اتنا شعور نہیں ہے لوگوں کو لائیو اسٹائل کے حوالے سے لیکن کچھ عرصے سے جم جانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے چالیس سے سال سے زائد یا اس سے کم عمر یا کن عمر کے لوگوں کو جم میں کونسی ایکسرسائز کرنی چاہیے آج بہت ساری اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ میں کٹے جا رہا ہوں ڈاکٹر طبریز خان سے تو آئیے چلتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم ناظرین اور ڈاکٹر طبریز صاحب میں حاضر ہوں باقی سوالات ہم ان سے ہی کریں گے اسلام علیکم ناظرین طبریز سب سے پہلے مجھے یہ بتائے گا ایک سوالات کے میڈیا ہاؤسز میں جو کوپی ایڈیٹرز رائٹرز اور پروڈیسرز مطلب ان کا کام ایک نشیس پہ بیٹھ کے آٹھٹ گھنٹے گزارنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک نیوز روم کا پریشر ہوتا ہے ان پر نفسیاتی دباؤ بھی ہوتا ہے کیا یہ سب اس قسم کا ماحول جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اسکیلیٹن پہ یا ان کے بون پہ یا ان کے اوورال اسٹرکچر پہ فرنک ڈالتا ہے ان پیاسر کرتا ہے بسم اللہ رمان ویلو جی بالکل کرتا ہے ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں جیسا آپ نے نام لیا ہے ہمارے چینلز ان لوگ کا کام کپی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان لوگ کا کام اس طریقے سے ہوتا ہے کہ 24 آرز 30 آرز 20 آرز اور بہت لمبی اور طویل سٹنگز ہوتی ہیں اکثر میڈیا ہاؤسز میں جتنے ورکرز کام کرتے ہیں ان کی جو بیک میں کافی مسائل ہوتی ہیں کیونکہ سب سے جو مین بات یہ ہے کہ ان کی جو چیئر ہے جس پہ وہ بیٹھتے ہیں وہ اکثر پرانی ہوتی ہیں اور پرانی چیئر سونے کی وجہ سے یہ تقریباً ہر نیوز ہاؤس کا جو علمیہ ہے آپ نے بات کر دیا بلکل صحیح بات ہے اور پرانی چیئر سونے کی وجہ سے جب وہ کی بول پر آگے ہوکر بیٹھتے ہیں تو ان کی جو دورسل پارین ہے بیچ والی سینٹر کی ڈسک جس وہ پتھے بھی کہتے ہیں وہ ہڈی سیدھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس میں اللہ تعالی نے کارب بنایا ہے وہ ہڈی سیدھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک ہی دفہ بیوار کرتے ہیں اور زیادہ تا تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کسیم کی پوزشن میں بیٹھنے سے ملجول کر سکتے ہیں ہاں وہ ہو سکتے ہیں انھیں ایک بیماری لاحق جسے ہم کہتے ہیں سپوند آئسس ایک بیماری ہے جس میں آپ کی جو بیک کی ڈسک ہے اب وہ بیماری میں ہوتا کہ آپ کی کمال کچھ ڈسک وہ ہفرس میں سب سے بڑا مقصام تو اس کا یہ ہوتا ہے جو سٹارٹ ہوتا ہے آپ کی ہائٹ چھوڑی علاشت ہو جاتی ہے لیکن ان کا احساس ہی ہوتا ہے اس وقت احساس نہیں ہوتا ایک وقت آتا ہے جب وہ پوری طریقے سے جھوک جاتے ہیں اور اس کا اہم بہت برا ہوتا ہے جب آپ پوری طرح جھوک جاتے ہیں تو ایسی بھی پیشنٹ سے جن کی سینہ اور وہ آپس پر مل جاتے ہیں وہ طرح جھوک جاتے ہیں تو اس حالے میں اس حالے سے آپ کیا سجد کرتے ہیں ان کو جب رہا ہے کہ انہیں ک lai کھایے کہ ان کو اتحادن چاہیے یا ان کو یک خوشن میں بیٹھان چاہیے یا کئی ایکٹویٹی کرن چاہیے درing ورکن عمرز وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کہ سب سے پہلے وہ جو اپنی چھئر ہے اس کو چیک کریں وہ ٹھیک ہونے چاہیے کیا بچھک خوشن کو ٹھیک ہونے چاہیے اور جب وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ 8-8-10 گھنٹے تو آپ کا کوشش نہیں ہوتا جب آپ کے کمپیٹر بعد رہے ہیں، جب آپ کو کا پیٹر دے مطور باپتے ہیں۔ جب آپ کو پیٹر رہے ہیں، جمع کس طرح ذریعا ہے۔ تو سوئے تو سائم ہے کہ سبستے متعلق染د ہیں، سوئے کہ اس کو پیٹر دے مجھے تو نہیں دے مطور برنامی طرح تو اس کے لئے تو اس کو پیٹر دے دیا ہے، ہوجا ہے جو اب سبس جو تمس کا پیٹر ہوں تو گردن کے لیچے آقا ہے۔ تو لگے کہ وہ سوئے تو بڑھ سکتا ہے۔ یہ کئی بار مجھے احساس ہوا ہے کہ جب میں کمپیٹر پر یا نیوز روم میں ہوتا ہوں کام کی دولان تو میری جو سریکل پروبلم مجھے فیل ہوتی ہے جو نیک کی سٹیفنس مجھے فیل ہوتی ہے اور کبھی میں اچانا کیسے سی گردہ نیچے کرتا ہوتا ہوتا ہے کٹ کسی آواز ہوتا ہے تو یہ کسیس کی علاوہ تو ہے میں یہ سوال اس کی کہ یہ م کرijoی ہوتی ہے کمنٹ یا نیوز روم میں یہ آ� ٹی دگری کیا انگل میں وہ تک نیسے اور آپ کو اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز آتے ہیں آپ کو سروائیکل پین ہو جاتا ہے آپ کو سروائیکل مسکلوس فیزن ہو جاتا ہے آپ کو سروائیکل سفون لائسز ہو جاتا ہے صحیح اب سروائیکل پین میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گردن میں 7 ڈسک ہوتی ہے اس میں کوئی زیادہ تر گردن کا چھتا اور سات پا مورا وہ آپ سے مل جاتے ہیں صحیح اب وہ لوگوں کو کتا نہیں ہوتا کہ انہیں ہوا کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں ملکل فیٹ ہوں بس ہی میرے ہاتھ سون ہوتے ہیں اچھا وہ کافی آٹھ دس جگہ پر جاکر دکھاتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی پروبلم نہیں اپنا شوکر تیسٹ کرنا ہے کچھ شوکر نورمال داتی اور جب ایک دو تیسٹ کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں اور وہ تیسٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے لیکن کوئی نا کوئی تو بجا ہے جس کی ویسے ہاتھ سون ہوتے ہیں وہ کچھ لوگ بھی کا تیسٹ کرنا ہے جن žکر کا کیسو ہوتاس ہے وہ بھی کچھ لوگ بھی کچھ لوگ بھی کچھ لوگ بھی ہوتا ہے جن iŌے beg命 سکتاس جن aí پرشن کے پیشن سی ریسٹ کے پاس 90% خوفی نہیں درج کسی جسو گھراد بھی بھیتے ہیں کہ شوکر درج کبھی کبھار سے تیسٹ کرنا ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے یورو وہ آرہا ہے Actui ہم حس Croh اور اس پہدار سے کی سب سے بئی مزہ ہے énormément ہے حس Gi què سبائکل پین سے سارٹ ہوتا ہے اور یہ ایک طرح سے سائلوجیکل افیٹ کرتا ہے اس لیے میں آپ کو سمٹمز بتا دیتا ہو اگر ہی کسی کو ہونے لگے تو انسان جو مجھ تک لرسائی آسل لہی ہے کسی بسری کنٹری میں تو فورم جا کے اپنا دیجٹل ایکس میں امرا ہی کروائیں اس میں آپ کو سب پین کرتا ہوا چل جائے گا اگر آپ کے ہاتھ سون ہو رہے ہیں آپ کو چکر آ رہے ہیں آپ کو سر میں درد ہو رہے ہیں اگر آپ کو زیادہ غصہ آ رہے ہیں آپ کو چرچڑا پن ہو رہے ہیں اگر آپ کو رہے ہیں آپ کو زیادہ نیم ہی آ رہے ہیں یا آپ کو بعض وقت ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے جیسے چکر کا جھوکا آ رہے ہیں وہ ایک جھوکا بھی بجا ہے وہ بھی سروائکل ہے آپ ہاتھ اٹھا کے کہ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کے بازوں تھکنا شروع ہو گئے اور بگ سے پہلے تھک رہے ہیں اور جلدی تھک رہے ہیں تو یہ بجا بھی سروائکل ہے صحیح تو کپڑاپن اور سروائکل کی پرولم جو ہیں یہ ایمیڈیا ہاؤس میں اور آفیس میں بہت زیادہ ہیں کیا اس کو ریشو دے گے 80% ہے 90% ہے 95% ہے اس کو ریشو دے گا تفیباً 60% ہے اور 40% میں اس کو ریشو دے گا لوگ رہے ہیں لوگ رہے ہیں کیونکہ ہمارے کام میں نظرات اور یہ لائٹس والے گاپر لوگ یہ جو جب جھوکے کام کرتے ہیں اور کافی دیر تبیل کھڑے رہتے ہیں تو ان کی L4 L5 جو ڈسک ہے وہ بل جوڑاتی ہے چاہرہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہFi کبانا ، کو گانہوہہہہ ٹیس طرح کے دیوارہ آپ کے جس کام بہتا ہے آپ کے ڈسکے ٹ SALT حแوٹس ہو amendments جاہاہہہے ہیں کمی کی بلکل ڈسک ہے جوڑی� کا پہ ہوتا ہے کہ آپ سے pe envoievako avons بارے کہ ماں کام grainεις میں مسرمیں بلا چاہتے ہیں لگن وہ جو issues آ رہے ہوتے ہیں اور بلوگ کی اشیوز آ رہے ہوتے ہیں تو چاہرہ ...کی کمی ہے لوگ چیک نہیں کرواتے ہیں تو سامنے والا اسے صحیح قائد نہیں کرتا کیونکہ سامنے والا خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو ہوا کیا ہے اچھا ایک محفوظہ یہ بھی ہے اپنے یہ محفوظہ ہے یا واقعی حقیقت ہے کہ کہ جسن میں کلچم کی کمی ہونے لگے تو آپ کو بس بس سے آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو ایک قسم کے خیلات آنا شروع جاتے ہیں کمزوری کے کہ کہ کہیں میں مہانا گل کے مجھے حادثہ ہو جائے یا میں مہیں یہ نہ ہو جائے کہ وہ نہ ہو جائے اور اس قسم کے باس پاس جانے شچا جاتے ہیں کیلشم کللنک کیا کچے ہیں آپ کو خود فیل ہو نکھتا ہے کہ آپ کمزور چوکے ہیں آپ کی کمزور چوکے ہیں کہ حادثہ گیا تو یہ ہو جائے گا لیکنے ایک ایک خود بصور میں بائد ہے کہ جو کیلشم کمی سے انسان کی ہڈیاں بہت زہادہ بھی کرتے ہیں بہت جلدی بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہوتوں کے مسائلے مسائل سٹارل دنے آپ نے ایک سر دیکھو با ہے کہ جب اول لیج افراد جو ہے جب برتے دون کی ہنڈی جلدی پون جاتے ہیں یا مسلس جلدی کھشنا شروع ہو جاتے ہیں یا ہمارے اول لیج افراد جو برکرنا شعور مکتے ہیں جب وہ کھیرتے ہیں تو وہ انہیں بولی میں کھشاہ ہو جاتے ہیں اور ریڈیو میں در شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ وہ کیلچن کی کمی ہوتی ہے کیلچن کی کمی کی وجہ سے ہنڈیاں گونس لیک ہو جاتے ہیں تو اس سے یاداش مطر پڑتا ہے جاتے ہیں اچھے خاصے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنی نوجوانی اگ جوانے جوانے گارے ہیں بڑے گارر محبور ہیں لیکن جاند دید سے انہوں کی بڑھے ہو تیٹھے تو وہ کچھ استعادتا ہے اس میں دو باتیں ایک بات تو یہ کہ وہ اپنی سہتہ خیامی رکھے وہ انڈوٹے ہو جاتے ہیں اور جب انسان پہلنا شروع ہوتا ہے تو اس کی ہائٹ دکریس ہو جاتے ہیں اگر آپ نے اپنے پہر پیٹ رکھیں گے تو آپ کی ہائٹ گھتنے ہی رہے گی اور دوسرا یہ کہ وہاں پوچھا درست ہی جاتے ہیں ان کی کئی سیکٹر جو دسک ہیں دورسل پائن، نمبرسپائن، سرائکل پائن جو دسک ہیں ان میں ان میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اسٹریٹنگ ہو جاتے ہیں اسٹریٹنگ ہو جاتے ہیں تو اس سے ہائٹ کی انچزوں کا کافی فرق تک وہ جھوک جاتے ہیں اچھا اچھا یوٹیو پہ دیکھا جاتا ہے کائروپریکٹر ایک ٹرم ہے اور اس کے ماہرین ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی طریقہ ہے کوئی ٹیکنک ہوتی ہے جس طرح سے وہ جھٹک رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹاؤںوں کو ملا کے یہ ہی بتاتے ہیں کہ آپ کی ٹاؤں میں دونوں ٹاؤں میں فرق ہے اور وہ اس کو جھٹکا دے کے اس کو صحیح کرتے ہیں اور یہ بھی مہیں بتاتے ہیں کہ ایک انچ کا فرق تو آپ کے علاج کے یہ ایسا ممکن ہے کہ اس کی ہائٹ کو بڑھایا جا سکے ایک انچ تو انچ تک میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جب میں میں نے ویڈیوز دیکھا ہے میں نے ویڈیوز دیکھا ہے کافی چین میں یہ علاج لیکن میرے نظر میں یہ علاج کامیاب ہے اچھا کامیاب ہے اس لیے کہ آپ جب اندر جاتے ہیں لوگوں کی چیخے سونے جو تو آپ کو ایسی یقین ہاتے کہ ٹھیک ہو جاؤں لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں کوئی دنیا میں کوئی دنیا میں جنگ ایسی بس بہت دینکھا کچھ جو بیٹھا ہے کچھ گو کچھ گو کچھ گو کچھ گو کنیابی کیونکہ اس کی کامیابی ریشونسن محقبت کیروپیکٹر بدھتے ہیں کیروپیکٹر آپ کو اس ایک خاص اینگل میں درگ کے اس طریقے سے کوئی خوب دیں گے جس کی وجہ سے پیم ریلیف ہو جاتا اور کہ پیشنٹ لگتا ہے کچھ پیم درگ اس کا خطاب ہوتا ہے لیکن وہ پین خطاب ہونے کا اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے آپ ٹھیک تب ہونے جب آپ کی بلجنگ صحیح ہو جائے گی وہ اور جگہ پہ آ جائے گے آپ کی نیس میں گیپ دود ہو جائے گا آپ کی بھٹنے صحیح ہو جائے گے اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ میں اس سے ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں تو آپ جا کے اپنا ایکسرے کر رہے ہیں میں نے جتے پیشنٹس کا کیلوکرکٹر سے آنے کے بعد ایکسرے کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کروکرکٹر سے آنے کے بعد کوئی انسان اگر کا ٹھیک رہتا ہے کوئی دس دیکھ اور کوئی باندھا دے یعنی کہ وہ جو بھی علیف ہوتے ہیں وہ آرزی ہوتے ہیں آرزی ٹھیک اچھا اچھا جنگ گوورز کے حوالے سے میں کچھ سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے ہمارے ہاں ہیں باوجود اس کے لائف سٹائل ہمارے مل کا بہت خرابے لوگوں کا لائف سٹائل پر مل کو کوئی شعور نہیں ہے جم کی پسندگی بڑی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جم جانے والوں کی جو عمرے ہیں تو وہ اپنی ایکسرسائز کا تائیون کیسے کرے ہیں مطلب اگر چالی سال سے عمر کا زیادہ ہے یا چالی سال کے عمر کا ہے چالی سال سے عمر سے زیادہ کا ہے تو اس کو کون سی ایکسرسائز کی چاہیے ہائی انٹینسیڈ ایکسرسائز کی چاہیے یا ریگلر کوئی کارڈیو وغرہ محدود رہنا چاہیے کیا آپ اس کو سجیس کرے گے آپ مجھے جم کے شکریر لگزیں کیونکہ آپ مجھے جم کا سوال بھی بلکل یہ بس مجھے میرے کچھ اپنے پرسنل سوالات بھی ہوئے ہیں جم کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ انسان کی باری تھوڑا سا محس کو آپ کو سمجھاؤ کہ انسان کی باریتا بچھی لگتی تو کچھ لوگ اپنا باری کے بارے میں اتنے سائکوٹک ہوئے بہتے ہیں یا کچھ کچھ اپنے پا ہر ایم dessزل به پر سے تعالیalg لگتے ہیں ہدا بات پوپ کے بعد ہے Academic اس کے پاس ایم جو خلال کروں گا کہ وہ باعت سکتے ہیں آپ کے امرой اگر یہ بیت شکل کرتے ہیں اب من بے اکسرسائز کہ آپ آپ سکتے ہیں اگر آپ ایک ایک سکتے ہیں اگر آپ آپ رہے ہیں باعت قرآن پر صورت natفق جیسے اگر لائے ہیے مالا ہے بائی چاہے آپ کا مطلب ہے پیشٹ جیسے تھے ін میری مالی چیز میں دیا ہے کہ اچھاً جلدی اکر لائے ہو جاندی چیلیے ہو جائے جشکلیو بیس آپ کو اینکل اور پیشٹ رہا ہو��ے ہیں اگر جب پیشٹ رہتا ہے جیسے جیسے آپ کی انگل جسے اگر ہو سکر مرتب ہے کہ جسے اگر مرشل سے پیشٹر ہے بوپر ملت حسن لیکی اسے جنی پتا ہے اس دیکھنے چھوٹے ہیں آپ ٹرینر سے ساتھ اکسسس طاقتے ہیں اور پھر آپ اور ٹلی ایک سورچے میں نہیں چاہتا نفتہا کہ اس چاہتے ہیں اسی وجہ سے جانب تی بار اسے بار اسے بار اس کا اپراہ اپراہ ہمارے 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 ہیں لیکن آپ نے ایک اکس امسید کی گزرز ہے کیونکہ تی بار اس اکسریت کی اسے اکسریت کی جو ہوں اس میں بہ بھی شامل ہوں کیونکہ تی بار اپکے اور اور رنگ اور اپکے بیکٹو جوہے کافی چوڑا گرنے میں مدد دیتی ہے اس سے ہماری L4 & L5 ڈسک بہت زیادہ بلد ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ پوچڑ کا خیال پتے ہیں وہ ایک لیبل پر جا کر کنفی لیبل پر جانے کے بعد وہ بسکتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثالوں کے رونی کول میں نے ان کی کمر کی تقریبا 13 سرجریز ہو چکی ہیں اور دکٹر نے اسے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ابھی بھی ویٹ رفٹنگ آپ نے چھوڑی ہو تو آپ کبھی بھی ایکسپائر ہو سکتے ہیں تو وہ ایک لیبل کے لیبل کے جو پلیر ہیں وہ اتنی بڑی پرول میں آسکتے ہیں تو ہم تو ان کے سامنے ابھی بہت سکرینی اسٹوڈنٹس ہیں تو جیم گورز اچھی طرح سن لیں کہ جیم جائیں تو ڈاکٹر تبریز نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے اس ویلوگ کے ذریعے سے یہ بہت آپ تک پہنچ رہی ہے کہ تی بار جیسی ایکسرسائز سے گریز کریں اور بھیگر ایکسرسائز اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم چلے تی بار ہم نے ایکسرسائز چھوڑ دی اگر شولٹر پریس لگاتے ہیں شولٹر پریس لگانے کا بھی بہت بھی بھی ایک طرح سے رسکی نسمشنوں کے کافی اس پر دباؤ ہوتا ہے آپ کے L4 L5 تو اس کے لیے کیا احتیاطی تدبیر ہو سکتی ہیں صرف پوچر ہی اپورٹنٹ ہے یا بینڈ ہمیں پہن نہیں چاہیے بگرہ مجھے ہی اپورٹنٹ ہے یا بینڈ ہے کتا ضروری مجھے دارند ہے تو اس میں咸 تو اپنا مانکم بتا نہیں ہے مجھے دارند چاہیے دارند ہے تو اس میں جوں کو شوٹی دارند ہے اس میں مجھے دارند ہے کہ آپ ہا زندگی عشتر درستگی رواضانے کی طرح ہوتا ہے اپنا چاہیے دارند اسے درستگی روالانے کی طرف آپ اپنا ملتا تھا کبھی نہ کبھی موور مطلب اور جب ہم خوندر پرام پر پر آردند ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کا یہ جو سینٹر دورسل پائنے اس پر ام سے ایسی چیہ روز آپ کو یہاں نیک تک کرے اس کے بارے آپ جتنا بھی ویڈ مارو کوئی اشن لیے اچھا یہ بتائیے کہ اکسر جو اتھلیٹس ہوتے ہیں اور بارڈی بلیڈرز ہوتے ہیں یا جیم گوڈرز ہیں تو ان میں ایک بتایا جاتا ہے کہ ان کو یہ کلائی میں کچھ پرابلمس ہیں دو ہی آپ کو نام رہتا ہے ایکacious عمدیٹس dur pacing اور ایک گولفر رません کیا انکہوں کیا ہے اور اس کی رمیریٹی آپ کے پاس ہے اگر کسی کی اب وہ پین ہے تو وہی کہتا ہے کہ میراار بری البو میں پیست سان سے پین ہے مجھے پانچ سال سے ٹھیک ہے یہ عمومن جمالوں کو زیادہ ہوتا ہے ڈاکٹر اس کو ٹیلیس الگو کہتے ہیں اس کی چھوٹی موٹی سرجری بھی ہوتی ہے لیکن وہ کمیاب نہیں ہے تو میرا مشکلہ یہ کہ جب بھی آپ کو ٹیلیس الگو کا ایشو ہو کیونکہ میں نے جو اپنے ایکسپیئیس سے سیکھا ہے آپ کو ٹیلیس الگو چیک کریں کیونکہ ٹیلیس الگو میں زیادہ عرصہ نسد جب دبنے کی وجہ سے آپ کی جو ٹیلیس الگو ٹیلیس الگو کی تیشوز اس میں سب سے بیسٹ جو آپ کر سکتے ہیں یہ ہے سکھا ہے سکھا ہے سکھا ہے سکھا ہے ایک بار تو ہمیں اس دنسکیشن سے پتا چلے گئی کہ سر ویگل کے پروblem اس کا تعلوب سکھا ہے یہ بتائیے کہ اچھا یہ بتائیے کہ ایسلیٹس کیا کھانا چاہیے ہڈیوں کو مضبوب تکنے کے لئے لیگمینٹس کو مضبوب تکنے کے لئے ایک تو سپلیمنٹس مہت پر مارکٹ پر لیکن ان کی سٹینر کیا ہے یہ تو اس پر بہنس ایک الگ سی کرنی بڑے گی لیکن آپ کیا سجس کریں سپلیمنٹس سے فائدہ ہوگا ہے کیونکہ دن میں جتنی کوراک چاہیے تو وہ سپلیمنٹس اس کو کافی تک کبرتا ہے وہ آپ دیکھ کے اورجنل دے کوئی نہ کوئی سپورٹ یہ نہیں کہتا کہ آپ سے جیم ہی جاؤ اگر آپ کو پاس جیم کام آپ نہیں ہے تو آپ سرمیگ یا کوئی ایسا سپورٹ جسے آپ کی جو ہے جو ہے جو ہے آپ جب سکھا کر بیٹھ جاتے تو آپ کا اچھا فیٹ اور یہ انگا نے ہٹی ایسی چیز بناہی کیونکہ ڈیسی و beings بیٹھ جو ہے یا درد میں لے سکتے آپ سوڑ کو دنگل پانی ایلو بیرا چار بیڑی ڈیسے کھا کھا چوار بیٹھ میں تک سکتے ہیں سوٹ آپ مو کھا 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 مو کھا 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 سوٹ یہ دلاست پانی مو کھا بیٹھ میں یہ سکتے ہیں خبتا ہی پیٹھ میں بیٹھیں میرا خیال ہے کہ ہمارے نوجوان سواری کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں ملے فرق سے ایک رسائکس کے مطابق 80-85% یا ملے فرق سے زیادہ لوگ جو ہیں L4 L5 یعنی کریئر کی انٹی کے مسائل کے شکار ہیں اور ان کو اس بات کے احساس نہیں ہیں ایک تو موٹر سائکل ایک سائکل سائکل تو چلے ائی ای 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 کام ہو گئی ہے لیکن موٹر سائکل تو یہ ہے کہ پھر بھی آپ تھوڑا سے ایکٹیو رہتے ہیں لیکن موٹر سائیکل تو بلکل آپ کو ایک سٹیٹک پوزیشن میں بیٹھ رکھتی ہے بیٹھنے میں مجبور کر دیتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس یہ کوئی خطلان ہے زیادہ تر مسائل جو ہیں نوجوان کو ابھی سے جو ان کے گھٹنے میں درد اور کمر مہدرد کے مسائل ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے اس کی بائک پہ اکسر بعض اوقات ہماری یہاں نیو بائک سال ہی ہیں جن کی کیکس کافی ہارڈ ہیں جب آپ ہمارے نوجوان مڈھکے جب وہ بائک کیکیوز کرتے ہیں تو اس سے گھٹنے میں تیر مطلب فریکچر منسکس ڈیمیج مطلب گھٹنے کے اندر سے کچھ ٹوڑ جانا یا گھٹنے میں گلے پا جانا اس کی بہت شکایت آرہی ہے اور وہ ایک بھی بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس کا اورتھوسکوپی کے لاوہ کوئی علاج ہے کہ ایک تو آپ اپنی بائک کی جنکس جو ہیں وہ بار بار چیکڑ رہا ہے اپنی بائک کی انجنز کو مینٹین کرتے ہیں جس کی بہت سکتے 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 ہیں اور اگر آپ نے بے دھیانی میں کیونکہ روڈ ہے انسان بائک چلاتے ہوئے اکسر باز ہوگاں اپنی کھڑا نظر نہیں آتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں فوراً آپ اپنا جو لوال پہ ہے اس کو ہوا میں تھوڑا سا اپ کرنے مطلب آپ ہوا میں سلیپس کو اٹھا لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بہت سکتے ہیں لیکن کھڑا لگے لیکن کھڑا لگے تو اس سے آپ بہت سکتے ہیں کیونکہ اگر ایک چھتا وہ آپ کی زندگی برواد کر سکتے ہیں وہ آپ کی زندگی کیسے برواد کر سکتے ہیں آپ کی L5 بے سلیپ ہوگئی وہ ایک زندگی ایک دفعہ ایک دفعہ وہ موروں میں گیپ آجانا اس سے آپ کی کاموں میں درد باری میں درد انسان باک سے پہلے بڑا ہوگا بڑا ہوگا ابھی ریسیٹری آپ نے کہاں برانچ کولی ہے نئی علم دللہ دفعہ نئی برانچ کولی ہے اور بہت اچھا رسپونس آرہا ہے اور مجھے تو نئی برانچ نہیں لگتی مجھے تو نئی برانچ نہیں لگتی مجھے تو بس لگتا ہے کیونکہ برانچ پر جا کے بیٹھ گئے اور پرسی درگی سے پیشنٹس آتے جس طرح باکی برانچس میں تو علم دلہ جو ہے برانچ کولی ہے چوتھی برانچی دفتن ماشر اللہ ایک دوڑا جی ہے ایک سولجا بزار میں ایک ہیدری میں ایک دفتن میں اور ایک ہمارے بھائی کی اسلامی طرح کے ساتھ صحیح ہے اچھا یوٹیوب پر کومنٹس کرنے والوں میں کچھ ایسی بھی ہیں کہ لوگ آپ کی فیسوں سے بڑا درنا شروع ہو گئے پہلے نہیں تھا لیکن اب کچھ تھوڑے سے خچھات آنا شروع ہو گئے تو تو آپ کو فیس میں اضافہ آپ نے زیادہ کر دیا یا یا ریزنبل ہے نہیں پھرانا سفر کیا ہے کہ پہلے ہماری چیکپیس بھی نہیں چیکپیس بھی نہیں چیکپیس بھی نہیں چیکپیس بھی نہیں یہ سوال میں اس لئی کرتا ہوں کیونکہ ایوریج اور متواصل لوگ بھی بیشارے پہلے ہماری چیکپیس بھی نہیں تو اس کے باپ میری کوششت ہی کہ چلو ہماری لاغتاری کاری کاری نے وہ چکپینا چکپیس بھی نہیں طراig اور وہ وہ نمبر سے کچھ کرنا ہے وہ جو لوگ جو بچارے جن کو تکلیفیں ہیں جن کو تکلیفیں ہیں جن کو مستحق کریں اور جن کے نمبر سے نہیں آگا تو اس سے ہمیں ایک منیمم روز کی چکاپیز لکھی اس لئے تاکہ وہی لوگ لاتتا کریں کیونکہ وہی لوگ دیں گے جن کو تکلیف ہوگی وہی لوگ لاتتا کریں جن کو پین ہے کوئی آتے جاتے گھلتے بردے چکاپ لائے اور ہماری جو بیدر چارجیں سے بھی زیادہ نہیں اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی پیشن ہے جو افوردیبل نہیں ہے اگر اسے پانچھوں کے لے رہے وہ اتنا بھی افوردیبل نہیں ہے اگر اسے چارزوں کے لے رہے وہ اتنا بھی افوردیبل نہیں ہے تو یہ میں خدا کی رضا کیلئے خود کرتا ہوں جتنا میں کر سکتا ہوں سہی اچھا تبریز ماشاءاللہ آپ نے ایک اندسٹری میں ایک میدام میں تو آپ نے کامیابی کی جنڈے ایسے گاڑے ہیں کہ آپ کے مین سمجھتا ہوں کہ دور روتا کوئی مخابل ہے نہیں ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایک دوسرا میدان چیوز کیا ہے اور اس میں بھی ایک ایسے جنڈے گاڑے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ کو ادنا اور ترکید ہے ڈاکٹر تبریز نے پاکستان کی پہلی شورٹ مووی ہے اس میں برکزی کردار ادا کیا اور اس فلم نے فرنچ فلمی میلے میں فرنچ فلمی میلے میں فرنچ فلمی میلے میں روم فیل فریسیول اور پریسیول چھے ممالک کی فلمی میلوں میں نام زدگیہ حاصل کی ہیں بہت سی کٹیگریز میں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بلانے والے کو پریڈٹ چاہتا ہے وہ ہے محمد فاہتھا ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جس سے میری قدر قاتلی اور ہمیشہ میں سوچتا تھا کہ اللہ میں بجے میرے کام میں بہت تعلیاتا ہے بہت ساری لوگوں سے دعائی لیتا ہے لیکن آپ نے جیسے دکھا ہوا کہ اور جس ہے بہت دور ہمارے اٹیو اور لیکن کہ سبتا ہوں کہ ایک ان سے ہوتا ہے شہا میں نے ان سے کچھ رہے میں بالکل پانی کی تیزیزن والنمولی کے شخصی میں ایک تک میرے ہوتا ہے جس انسان پہلی دفاعہ انہوں نے انہوں نے خیلی طرح کا ادفاع رہے میں اور کہ اس طرح کی ایک اسے کو ایک ایک خکر ایک تک ملکب فلم ملک بھی رہی ہے اور کچھ ایک ایک بہت برا سپرائز ہوگی ہے آپ کو دے ہیں کچھ دلوں میں بھی رہا سپریز رہی ہے کیوں کی اماشا اللہ اور ایک اچھا رکھا فیشن انٹرٹینمنٹ کے سائن تو یہ جلسیم بھی آپ میں تھے یا کون پتہ تھا کہ آپ میں یہ جرمز ہیں اور یا کسی خاص بہر سے آپ اس شاپ کی طرف ہے کہ اس کو بھی بہت سوٹی کام کرے بہت ساری لوگی فریل جوینٹ کرتے ہیں کچھ لوگی فریل جوینٹ کرتے ہیں پیسوں کے لیے کچھ لوگی فریل جوینٹ کرتے ہیں پیسا پاک ہوتے ہیں اور فین کے لیے جب مجھے اسیز کا شاپ تھا تو نہ تو اس پر میرے پاس فین تھا نا میرے پاس کوئی کام تھا اور نا میرے پاس کوئی پیسا تھا تو یہ جو آپ کا جو جرسی لیچری آپ کے اندر جو بلد ہوتا ہے اور جب یہ بلد ہوتا ہے تو کھر ماں آپ اپنے کام کی جس مندی کو بھی پہنچ جاؤ تو آپ کو ایک شوق دل کے پولے میں آپ کو شوق جو ایک جگہ بلا لیا تو ناظرین یہ تھی باتیں ناکر طبیز سے اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے جتنے سوالات جو آپ یوٹیوب پہ کومنٹی صورت میں کرتے ہیں وہ میں یہاں گیدر کر لوں لیکن جو لاس انٹرویو تھا اگر آپ کو پریسنل لائف کے حوالے سے سٹرگل کے حوالے سے ڈاکٹر طبیز کی جاننا ہے تو میرا جو لاس انٹرویو ہے ڈاکٹر طبیز خان کے ساتھ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے وہ سوالات کو میں ان سے پوچھوں کہ جو آپ نے مجھ سے بھی ریسنڈلی کیے ہیں یا آپ پوچھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر طبیز کے ساتھ ایک نشست میری اور ہے اور وہ اس کے لئے ایک الگ موضوع ہوگا جو میں نے الگ کر کے لکھا ہے اور وہ بھی آپ کے سوالات پہ ہی مشتمل ہے تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اگلے ویڈاگ میں ڈاکٹر طبیز کے ساتھ تو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی